بلکم ٹو کرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج گولکنڈے کے پاس اور ایم ڈی لائنز کا ایریا ہے لنگا روز عیدگا یہاں کا لینڈ مارک لوکیشن ہے تو یہاں پر کچھ شیپ سے اور کچھ گوٹس ہے سیل کے لیے ایویلیبل تو یہاں کے جو اونر ہے ان سے بات بھی کریں گے ہم ڈیٹیل لیں گے مالیکم والیکم والیکم السلام خرید سے بھائی جی الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام حافظ عبدالرقیب صاحب ہے حافظ عبدالرقیب صاحب ہے رقیب بھائی آپ کے پاس میں ابھی کتنے مینڈے ہیں یہاں پر تقریباً سات مینڈے ہیں بڑے بڑے اور آنے والے انشاءاللہ کیا وزن ہوں گا ان کا یا گوشت کا وزن کتنا ہوں گا اس پر اس کے اندر تقریباً پندرہ کے اوپر ہے پندرہ سے اٹھارہ تک ہے سارے دنبے ہے جی سارے انشاءاللہ بتلا کے دیں گے ایک دو جو بکرے ہیں اس میں خربانی کے خابل نہیں ہے باقی کے تمام خربانی کے خابل ہے جی اس میں maximum کوٹا ہے دیکھیں اور دوسرے بھی ہیں کیا پرائز رہیں گے ان کے یہ جو بکرے ہے اس کے پرائز ساڑھے آٹھ سے دس تک دس ساڑھے دس تک ایسے ہیں ساڑھے آٹھ سے دس ساڑھے دس ہزار تک یہ بکرے ہیں اور دنبوں کا پرائز کیا ہے دنبوں کا پرائز بارہ سے پندرہ تک ہے بارہ آدھار سے پندرہ دارت ہے جی ٹھیک ہے اور یہ پندرہ سے اٹھارہ کلو گوش کے ہے اور یہ مالبا کے ہے دیکھیں یعنی ان کے اندر گوش زیادہ ہوتا وزندار ہوتا بلکل موٹے ہیں پٹ وغیرہ بھی آپ لوگ آ کے چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں سائزے سے اچھے اور بلکل نیشنل گریزنگ کرتے ہوئے یہاں پر صحت مند ہے ابھی ٹوٹل کتنے آپ کے پاس چار بچے سات دمبے اور سات بکرے آپ کے پاس جس میں اڈریس کہاں پر ہے آپ کا لنگاروز عیدگا کے پاس بھی اگر آئے تو پکل لیں گے لنگاروز عیدگا کے اپوزٹ میں ہی ہے مدرسی مدرسی میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پرائیسز بتلا رہے ہیں آپ اس میں کم بھی کر دیں گے جی انشاءاللہ نیشنل بھی ہو جائیں گے اور بھی آنے والے ہیں بکرے آپ کے پاس آنے والے انشاءاللہ کل صبح آئیں گے یا شام تک کل آنے والے ہیں اچھا اور کیا رینج کے رہیں گے وہ پرائیس فیottین ان کے پرائیس کریں گے ڈیãos کی ریٹ میں ہے اب siendo بارہدار سے پاندرہ ہزار تک بارہ ہزار کے اندر کون سا بکرہ ہے اس میں کور کھو ویلے ہیں وہ تو تو نو ہزار بتلا رہے ہیں آپس آپ ساڑھے ह louこ Isso اندر بولے تو اس کے نچے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اور 12000 کے اوپر کے ہی ہے اس میں اندر کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ بارہ سے پندرہ بول رہے ہیں بارہ سے پندرہ بول رہے ہیں اس میں مطلب بارہ ہزار سے پندرہ دیکھ یہ بکھر ہوں مجھے دموں کے اندر کون سے ہے یہ دمے جو ہے آپ کے پاس ساتھ ترون کے ریڈ ہاں ریڈ بارہ سے لے کے پندرہ کے اندر میں جی ہے کہ بتانا چاہ رہنا تو کم سے کم جو بارہ والا ہے وہ کونسا ہے اس میں اور اس میں کتنا گوش آ سکتا اس میں پندرہ کے اوپر ہی رہنگا چودہ سے پندرہ کے آس پاس آئیں گا اور جو دوسرے والے ہیں یہ بڑے سائزز میں ہیں اور آپ لوگ کو ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آتے آپ لوگ آئیے آکے چیک کر کے دیکھیں یہاں پر سائزز وقت اچھے ہیں کبھی چھوٹے بھی دیکھتے ہیں کبھی بڑے بھی دیکھتے ہیں تو آپ لوگ وزیٹ کر کے چیک کر یہ اچھا رہنگا یہ بکھنے بھی دیکھیں ہیلتی ہے اور دانٹ لگائے ہوئے ہیں دانٹ دیکھ کے لیجئے آپ بہتا رہتا ہے دانٹ ایک ہی کھول کے بڑھتے ہیں اور ایک بات یہ ہمیں اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بات جو ہے ٹائم بلکل کم رہتا اور حصے وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں تو ٹائم بلکل کم رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہر ایک جنہ کے کال ریسیب نہیں کر سکتے تو جو انٹرل سٹیج لوگ ہیں انہوں ہی کال کریے تھوڑا اس کے دانٹ کھول کے بات لئے یہ دودھ کے دانٹ پہ ہے اس کی خربانی نہیں ہو سکتی یہ بھی شاید دودھ کے دانٹ پہ رہیں گا بلکل اس کے بازو والا یہ بھی دودھ کے دانٹ پہ ہے یہ بھی کھولیا ہے اب اس کے دانٹ پکڑی اس کو یہ دو دانٹ پہ ہوں گا دیکھیں آپ دانٹ کا فرق ایسے ہوتا تھوڑا پلٹا یہ در یہ دو بڑے دانٹ ہیں اور دودھ کے دانٹ یہ کھولیا ہے اس کے دانٹ کھولی یہ دودھ کے دانٹ ہے یہ بلکل باریک ہوتے پورے دانٹ ایسے دیکھیں لیجئے آپ جو دو دانٹ پہ ہے اس کی خربانی بکروں کے اندر جائز ہے اور جو دنبے ہے تو اسپیشلی دنبے کا تو ذکر ہے چھے مہینے کا ابھی اگر رہ رہا ہے لیکن سال بھر کے ہوتے لکنگ ہے تو اس کی خربانی جائز ہے دنبوں میں بھی دنبوں میں بڑے سائز کے ہی ہے نہیں ان کیس اگر چھوٹے رہ بھی جائیں گے عمر کے اندر لیکن سائز اگر اچھا ہو تو ان کی خربانی جائز ہے تو آئیے آپ لوگ آ کے وزیٹ کر کے چیک کریں اسی طرح اور بھی میں بہت سارے ویڈیوز بتاؤں گا اور بھی بکریں آنے والے ہیں حافظ آپ کے بات یہاں پر جو انٹریسٹ ہو چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھانکس پور واشنگ تھانکیو